چیف کارڈینیٹر انٹرنیشنل افیرز بیریسٹر امجد ملک کی وزیر خوزانہ پاکستان اور صدر انٹرنیشنل افیرز جناب سینیٹر اسحاق ڈارک کے ساتھ وزارت خزانہ اوفیس میں خصوصی ملاقات کی اوورسس پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا مزید حوال جانتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائنڈے کی اس ریپورٹ میں چیف کارڈینیٹر انٹرنیشنل افیرز بیریسٹر امجد ملک کی وزیر خوزانہ پاکستان اور صدر انٹرنیشنل افیرز جناب سینیٹر اسحاق ڈارک کے ساتھ وزارت خزانہ اوفیس میں خصوصی ملاقات کی اوورسس پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال مصر مبنون کی اوورسس میں تنظیم نور کی پراؤگرس کا جائزہ اور تمام باقی ممالک میں تنظیم سازی مکمل کرنے کا فیصلہ مینواز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد اوورسس پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے مندرجہ زیر تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا گلف میں مقیم تاریکہ نے وطن کے لیے مشین ریڈیبل پاسپورٹ و شناختی کار کی موجودگی میں اضافی نکوب کار کی شرط کا خاتمہ اوورسس پاکستانیوں کے لیے اضافی فون کی ٹیکس فری سہولت پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرز پر اوورسس پاکستانیس فاؤنڈیشن کا نیا بورڈ بھی تشکیل دینے کی درخواست کی اسی لاکھ اوورسس پاکستانیوں کی پارلیمنٹ میں نمائند کی ان کے جائز مطالبات کا حل اور اسلام آباد میں انٹرنیشنل کانفرنس کے انعقاد کی سفارش کی وزیر خزانہ سینٹر اسحاق دار نے تمام گزارشات پر گوڑ کر کے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ اٹھانے کا وعدہ بھی کیا بعد ازا محترم سینٹر اسحاق دار نے اپنے چیف کوارڈینیٹر بیریسٹر امجد ملک کو جمعہ کے جاری سینٹ کی کاروائی کے احوال کا مشاہدہ کرنے کا موقع فراہم کیا اور مسیحی وفد کے ساتھ کرسپس کا کیک بھی کٹا مزید باقابر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈرگراؤنڈ نیوز